جب آپ کسی مسجد میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ایک بھو کا بدبھو کا بھبکہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ستنجا کھانا شروع میں رکھا ہوا ہم نے دروازے کے ساتھ تو جب تعرف ہی آپ کا یہ ہو رہا ہے آتے ہی تو آپ کیسے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو گندے سلیپر نظر آتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ہے نا گندے سلیپر اور اس کے بعد ایک بار آپ نواز پڑھتے ہیں اپنے اچھے ساتھ سترے شوز کے بعد اگلی بار آپ بھی ایک گندہ سلیپر لے کے چلے جاتے ہیں تاکہ چوری ہونے کا خطرہ نہ ہو اور دوشہ یہ ہے کہ جو جائے نماز ہے جس کے اوپر آپ سجدہ کر رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں اس کے اندر پوہ ہے اور وہ کسی نے صافی کبھی نہیں کیا اس کو لہذا سب کانٹینٹ کے مسلمان اگر گندے ہیں تو اس کا تعلق ہماری عبادتگاہ کے ساتھ ہم اگر اس کو ٹھیک کر لیں تو اس کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اگر چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں صرف مسجد بدلنا ہے حرف صاحب ہر چیز صاف ستری ہو جائے گی